مجھ کو نہ پوچھو صاحب میں یہاں کیا کر رہا ہوں تم اپنے من اور شریر کے سپنے جیسے رنگوں پر گرب کرتے ہو لیکن میں دیکھ سکتا ہوں موت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے تم ایک سپنوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو اور میں دیکھ سکتا ہوں موت ہر پل اور بھی قریب آ رہی ہے مجھ سے میرے کام کے بارے میں مت پوچھو صاحب میں اندھو کی شہر میں آئینہ بیشتا ہوں اور یہ نشت روپ سے اندھو کا شہر ہے یہ پوری پرتفی اندھو سے بھری پڑی ہے اندھے کیونکہ وہ مرتیو کو قریب آتا ہوئے نہیں دیکھ سکتے اندھے کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ جیون ہر پل پاشپتھ ہو رہا ہے اندھے کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے دوارہ سنچت سب کچھ کتنا شنک ہے اندھے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اندھے کیونکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے استطور کے سب سے آنترک کور میں کون نواز کرتا ہے اس اندھکار میں شہر میں جہاں آتما گیان کی روشنی مدھم پڑے جاتی ہے گروہ تمہیں ان آئینوں کو بیچتا ہے جو آتما کی گہرائیوں میں جھاکنے کا مار پرشت کرتے ہیں جو انتر آتما کی سچائی کو قطع بمبت کرتے ہیں یہ آئینیں نہ کیول شادیری کروپ کو بلکہ وہ اس عدبت ستے کو بھی اجاگر کرتے ہیں جو ہمارے بیتر گہرائی تک چھپا ہوتا ہے آؤ اس گروہ کا آئینہ دیکھیں جو تمہیں اندھے پن سے پرکاش کی اوڑ لے جاتا ہے تم کو اصلی پیچان بتاتا ہے تمہارے اصلی ہونے کو پرکھٹ کرتا ہے استو ماہ صد گمیہ تمسو ماہ جوتر گمیہ مرتیور ماہ امرتم گمیہ پرنام